مشیشو کے پاک زلالی بابرکت عظیم قادر متلک زندہ زوراور عبدالعباد تک قائم رہنے والے یشنام میں میوینجلس روبیکہ زکریہ دا کینگڈم آف آلس پرڈ منسٹریز کی جانب سے لائیو آلائن چرچ کی بلیسنگز کو آپ سب بھی ویوورز کے ساتھ آشیر کرنے کے لیے آج ایک بار پھر سے آپ سبوں کے ختمت میں حاضر ہوں امید کرتے ہیں کہ ہر بار کی طرح آج ایک بار پھر سے آپ تیار ہیں کہ خدا مدی یشو علمیسی ناصری کے نام کو کسر سے اور ایک نئے طریقے سے جلال دے سکے میرے عزیزوں اس سے پیچ سر کہ آج کے کلام کی جانب بڑھیں آج کے ٹیچنگ کی جانب بڑھیں آئیں ضرور ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج خدا مدی یشو علمیسی ناصری کے نام میں آج خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رصیب کرنے کے لیے تیار کریں گے حلیلیہ اے باپ تیرے بیٹی یشو علمیسی ناصری کے نام میں خدا مدی پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس خوبصور لمحہ کے لیے اس مومنٹ کے لیے جس نے ہم سبوں کی زندگی میں بخش دیا ہے خدا مدی ضرور ہے کہ جس قدر خدا مدی آج تو چاہتا ہے جس اور سے چاہتا ہے کہ ہم تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک شیئر کریں باکرو ہماری مدد کیجئے گا رلگت سمیں سنبھال لیجئے گا اور آج خدا آج کا تیرا بولنا ہمارا سننا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہے کہ جتنی زندگیاں خدا لائف سٹریم میں خدا جڑ چکی ہیں جتنے بھی جڑنے والی ہیں نام برنام ہر ایک زندگی کو میں خدا تیرے ہاتھوں میں سومتی تیرے کنٹرول میں دے دیتی ہوں اور آج خدا تیرا جلال کسیلت سے نظر آئے اور تیری فتحہ سائر ہو چاہے باکرو چولی جی بڑی برکت دیجئے سب کو اچھمانتی اور ایمان سے پاتھیں آپ کے بیٹے اپنے زندہ خدا یشو المسی ناصری کے نام ایمین پریز گارڈ خدا کی تعریف جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں اگر آپ ہمارے چرچ کے آن لائن چرچ کے ریگولر میمبر ہیں تو آپ کو آج بکو بھی پتا ہوگا کہ ہماری ٹیچنگ کا ٹاپک کیا ہے اور جو لوگ آج سمیں فرس ٹائم جوہن کریں ان کی رہنمائی کے لیے بتانا چاہیں گے کہ آج کی ہماری ٹیچنگ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے ایماندار کی ترجی اور آج ہم جانیں گے کہ what is believers priority اور جانیں گے کہ آج رلکس کی قدرت کے دوارہ اور پاک کلام کی وسیلہ جانیں گے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں جوہے وہ اس کے لیے کون سی بات جوہے وہ زیادہ جوہے وہ پریارٹی کو اہمیت کو اپنی لائف میں جوہے وہ رکھتی ہے ہم جانیں گے ایک ایماندار کی زندگی میں میرے جیسے پہلے جب ہم ایک ایماندار کی زندگی پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایماندار کا نام سنتے ہی یہ بات وہ خوبی طور پر ظاہر ہوتی ہے ہمارے اندر ہمارے ذہن سوچ خیال میں کہ ایماندار جوہے وہ ایک کوئی عام ورڈ نہیں ہے اور ایک ایماندار پرسن کوئی عام شخص نہیں ہے کیونکہ ایماندار بننے کے لیے ہمیں بہت سی جو ہے وہ قربانیوں کو دینا پڑتا ہے جن کا ذکر اور جن کو میں آج آپ سبوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں کن کن باتوں اور کن کن مرحلوں میں سے کن کن راہوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر کہیں جا کر ہم ایک ایماندار ثابت ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم ایماندار خود کو ثابت کرتے ہیں تو نیکسٹ لیول جو میرے اور آپ کے لیے ظاہر ہوتا ہے وہیں ایماندار کی زندگی کی ترجیحات اس کی پریارٹیز اور آج سب پریارٹیز کو سائیڈ پر اکتے ہوئے ایک سب سے اہم اور خاص پریارٹی کو میں آپ سبوں کے ساتھ شیئر کروں گی ہلیلیہ اور ایماندار زندگی کا یہی وہ پریارٹی ہے جو میری اور آپ کی ایماندار زندگی کا سب سے پہلا قدم ہے ہلیلیہ پریز گارڈ آئیمی ویورز جن کے پاس قدام کا زندگی بخش کلام ہے اور آج وہ زندگیاں جو تیار ہیں قدام کے کلام کو قشن سے اپنے جیون اور اپنی لائف میں رسیب کرنے کے لئے میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گی انجیر اس کا دسوں باب اور اس کی چونتے سوئی سے اٹھتی سوئی آیت مبارکہ تک ہم گور کریں گے لیکن اس سے پیشتر کہ میں آج آپ سبوں کے ساتھ اس ٹیچنگ کو شیئر کروں میں اپنے تمام چرچ کے میمبر سے اپنے خاندان کے لوگوں سے میں ریکوست کرنا چاہوں گی کہ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آج جب وہ اماندار وہ کرشن بلیورز جو اپنی زندگی کو امانداری کے ساتھ نہائیت جو ہے وہ خدا کے ساتھ متفق اور پیوسطہ ہوتے ہوئے اگر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ جس طور سے آج آپ خود برکت پا رہے ہیں آپ دوسروں کو بھی اس برکت میں شامل کرنے کے لئے اس لائف سٹرنگ کو جلدی سے جلدی جہو آج دوسروں تک برکت تھیرانے کا ذریعہ بنے اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آج کوئی بھی جان بینگ اپ بلیور ہوتے ہوئے آج اس برکت کے بھیت کو پانے سے خالی نہ رہے حالیلیہ کیونکہ جو میرا کام ہے وہ میں آج رول کچھ کی مدد رہنمائی سے کر رہی ہوں جو رول کچھ کا کام ہے آج وہ آپ کی جیون اور زندگی میں کرے گا اس کے ساتھ آج میں آپ کو کہنا چاہوں گی جو آپ کا کام ہے وہ آج آپ کو کہنا چاہوں گا حالیلیہ پریز گا اور اسی طرح میں نے یہ سکے بتایا ہے کہ آج دیکھیں گے گوشپل آف میتھیو چپٹر ٹین ورس ٹھٹی فور ٹھٹی ایٹ کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں پردو میں ریفرنس سمجھ نہیں آتا اور یہاں پر ہم اسی لیے اب بھی بتا رہیں مطی رسول کی معرفت دیکھی گی انجیل اس کا دسویں باب اس کی چونتیس سے اٹھتیسویں آیتیں ببارکہ تک ہم آج گوھر کریں گے اور گوشپل آف میتھیو چپٹر ٹین ورس ٹھٹی فور ٹھٹی ایرد آئیں میرے سیزو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر یوں مرکوم ہے یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلا کرانے آیا ہوں سلا کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائک نہیں خدام کے پاک کلام کے پڑے جانے سنیں سمجھیں اور اس پر عمل کیے جانے میں خدام کی خاص برکت ہو خدام کا شکر ہوں ہالیلیو پریز کار میری عزیزو آج جیسے آپ کے سامنے خدام کے زندگی بخش کلام ایسی چیویت وچن کو آج پڑھا گیا ہے اور آج نہایت خوبصورت حصہ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہ شمیسی یہاں پر بتاتے ہیں کہ جب میرے آنے کا وقت نزدیک ہوگا تو ان باتوں کو تم اپنے درمیان میں اپنے بیچ میں رونما ہوتے ہوئے دیکھو گے اور تم جانو گے ان باتوں کے رونما ہونے سے تمہیں معلوم چلے گا کہ پس میری آنے کا وقت بہت نزدیک ہو جلد ہے اور اس وقت یہ شمیسی بتا رہے ہیں کہ پس جب تم میرے نام کو اپنے ساتھ لے کر چلو جب تم میرے وچن کو لے کر چلو تو یہ مت سوچنا کہ جب تم میرے سچائی کو میرے وچن کو لے کر چلو گے تو لوگ تمہاری سپورٹ کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا یہ شمیسی بتا رہے ہیں اگر ویرود اگر مخالفت اگر اپوزیشن جہاں سے سٹارٹ ہوگی سب سے پہلے اگر اپوزیشن کا ویرود کا کہیں سے اگر سٹارٹ ہوگا تو وہ کہیں اور جگہ نہیں ہوگی بلکہ تیرا اپنا گھار ہوگا اور یہ شمیسی بتا رہے ہیں کہ تجھے ایسے حالات کو ایسی سچوئیشن کو دیکھ کر تجھے پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے بے دل نہیں ہونا بیزار نہیں ہونا میرے نام سے ہٹنی جانا اور نہ ہی وہ کام جو میں نے تیرے ذیمہ کیا جو میں نے تجھے سوپا ہے تجھے اس کو نہیں چھوڑنا بلکہ تجھے ڈٹے رہنا ہے اڑے رہنا ہے کیونکہ میں تجھے آج تیرا پرمیشور تیرا پربو تیرا جیوی تھی آج میں تجھے بتاتا اور اس بات سے اگاہ کرتا ہوں کہ میں زمین پر سلا کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں اور تلوار وہ نہیں جو گردن کاٹ دیتی ہے تلوار وہ نہیں جو کون پہا دیتی ہے نہ تلوار وہ چلانے آیا ہوں جو جھوٹ کو سچ سے جدا کر دیتی ہے ہاللیلویہ پریز کار اور یہاں پہ یہ شمسی کا وچھا میں بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر سلا کرانے آیا ہوں سلا کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے اور آگے اس بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور یہ ایسی تلوار چلے گی کہ تمہارے اپنے ہی تک سمجھ جائے گا وہ باپ جو بیٹے سے نہائیت محبت کرتا ہے وہ باپ بیٹی کو چھوڑ دے گا وہ ماں جس نے بیٹی کے ساتھ اپنے اپنے ریلیشن کو قائم کیا گا ایک محبت کا جو ہے وہ رشتہ قائم کیا گا یہاں تک کہ جب میرے نام کی واری آئے گی جب میرا کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس وقت یہ مت سوچی کہ تیرے ماں باب تیرے ساتھ ہوں گے بلکہ وہی سب سے پہلے تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور بائبل مقدس میں پربو کے وچن میں ہم دیکھتے ہیں میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس یشو کا جیویت کلام ہے میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا باروہ بار اور اس کی پہلی آیتیں مبارکہ پر گور کرنے گئے میرے عزیزو یہی وجہ تھی یہی ریزن تھی کہ خداون نے جب ابراہام کو چنا مقرر کیا جو سب سے پیشتر خداون نے ابراہام سے یہی کلام کیا لکھا ہے اور خداون نے ابراہام سے کہا کہ تُو اپنے وطن اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا بولے یشو مسیقی جے لکھئے میرے عزیزو آج میں جسٹ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی جو ٹیچنگ ہے یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہے آج کی ٹیچنگ آپ کو انسپائر کرنے کے لیے اگر آپ خدمت نے اگر آپ پرابو کے ساتھ چلے اگر آپ بلیور ہیں اور آپ بلیور ہوتے ہوئے آپ کو ویرود کا سامنہ ہے آپ کو اپوزیشن کا سامنہ ہے آپ اپنوں کو اپنے خلاف دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے ویرود میں آپ کو کڑے نظر آتے ہیں پرابو آج آپ کو سنبھالتے ہوئے آج آپ سے ہم کلام ہے کہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹی you have no need to be worried about anything because I am with you and when I am with you who can be opposed to you جب میں تیرے ساتھ ہو جب تیرا جیویت پرمیشنہ تیرے ساتھ ہے تو کون تیرا مخالف ہو سکتا ہے کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا ضرور ہے یہ کوئی نئی بات نہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کیونکہ یاد رکھیں ہم جو ہے وہ دنیا اور خدا کو ایک ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں بائبل مقدس میں پربو کے وچھے میں لکھا ہے کہ تم روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ نہیں فولو کر سکتے اگر جسم کی سنکر چلو گئے یعنی اگر جسم کے رشتوں کو لے کر چلے گو تو تمہیں روحانی آتمک رشتوں کو رد کرنا پڑے گا اور جب تم آتمک ریلیشنز کو لے کر چلے گو آتمک جو ہے وہ سوچ کے ساتھ تھوٹس کے ساتھ آگے پڑے گو تو تمہیں شریری کا تھوٹس کو ریلیشن کو رد کرنا پڑے گا آج ویسلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہمیں کیا چناؤ کرنا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھے پربو پربو نے ابراہم سے کہا کہ تجھے جو کام پہلا کریں سے پیشتر کہ تم میری آواز کو اس نے فولو کرے اور نکل پڑے میری آواز کے پیچھے تجھے سب سے پہلے کیا چھوڑنا پڑے گا تجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا یعنی وہ جگہ جہاں پر تم پیدا ہوئے اس کے بعد تجھے اپنے ریلیٹیوز وہ ریلیٹیوز جو ابھی تک مجھ میں نہیں اور نہ مجھے مجھے جانتے ہیں تجھے انہیں چھوڑنا پڑے گا کہ اگر تُ ان کے بیچ میں رہے گا تجھے ان کی سننی پڑے گا اور تُ جب تک ان کی سنتا رہے گا میری کب سن پائے گا ہلیلویہ اور تھرڈ تنگ کہ تجھے اپنے باپ کے گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا میری سیزو یہ میں نہیں کہہ رہے یہ آپ نہیں کہہ رہے کوئی انسان نہیں پربو کا وچھاں گیا آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہمیں پربو کو فولو کرنا ہے یا اپنے جسم کے رشتداروں کو اپنے جسم کے رشتوں کو ریلیشنز کو آج فیصلہ میرے اور آپ کی ہاتھ میں ہے کیونکہ میرے اور آپ کی ایک فیصلے پر میری اور آپ کی جیون میں آج پربو کا پربو کی گلوری آج رپین کرتی ہے کیونکہ لوگ آج میری اور آپ کی گلوری کو تو دیکھیں گے لیکن اس گلوری کے پیچھے کی سٹوری وہ ہی لوگ دیکھ پائیں گے جن پر آج آپ صاحب کریں گے ہالیلویا آج آج today is the time to make a powerful story forget the powerful glory of Lord Jesus Christ in your life میں آج آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آج آپ ویٹ مات کیجئے آنگے بڑھئے پربو آج آپ کے ساتھ ہیں ابراہم نے جب پربو کی آواز کو سنا تو وہ وہاں پہ رکا نہیں رہا وہ سوچتا نہیں رہا اوہ میں کیسے چھوڑ دوں گھر میں کیسے چھوڑ دوں ناتے دار میرا تو سب کچھ یہ ہے آپ کا سب کچھ یہ نہیں ہے آپ کا سب کچھ آپ کا پربو ہے اگر پربو آپ کے ساتھ ہے وہ سب چیزوں کو آپ کے لئے create کرے گا وہ سب چیزوں کو آپ کے لئے آپ کے لئے manage کر دے گا تیار کر دے گا ہالیلویا praise card اور اسی لئے پربیش مسی نے کہا اپنے وچن میں ہم ایک بار پھر سے پڑھیں گے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلاح کرانے آیا ہوں میں صلاح کروانے نہیں بلکہ دلوار چلانے یعنی باپ کو بیٹی سے جدا کر دوں گا بیٹی کو ماں سے جدا کر دوں گا اور ایسے ایسے حالات وہ خادم میری آواز کو جو سن رہے ہیں وہ جانتے کہ جب انہوں نے روز اچائی سے قدا کی خدمت کا آگاز کیا قدا کی خدمت کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی تو اگر پہلی مخالفت انہوں نے دیکھی تو وہ باہر سے نہیں بلکہ اپنے گھر سے ہی دیکھی ہوگی جی میرے عزیزوں بلکل ویسے ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پربو آپ کو چنتا ہے پربو آپ کو مقرر کرتا ہے آپ پربو کا چنا ہوتے ہیں پربو آپ کو مقرر کرتا ہے پربو اپنے جلال کو اپنی گلوری کو جب آپ کے ذریعے ریویل کرتا یا کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے جہاں سے ویروت کا آگاز ہوگا وہ آپ کے گھر سے ہوگا اسی لئے میں آج آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں کمزور پڑھے تو آج اٹھ کھڑے ہوئی لفٹ اپ with a new power and strength اور اگر آپ کا ارادہ ہے آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں خدمت میں آنے کا پربو کے نام کو پربو کے راجے کو بڑھانے کا تو آج ہی تیار ہو جائیے کہ اپنے گھر سے آپ کو سب سے پہلے ویروت کا سامنہ کرنا پڑے اور یہ بات ہمیں پربو کے وچھن سے ملتی ہے جب پربو نے اپنی مرجی کو اپنی اچھا کو جب اپنے بندہ مقدر یوشیف کی زندگی میں لائف میں ظاہر کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اپنی لائف میں پربو کی will کو جب اپنے گھرانے سے اپنے ماتا پتا سے اپنے پیرنٹ سے اپنے برادر سے جب شیئر کیا تو کیا ہوا یہاں پہ ایک نئی بات کو دیکھیں گے کہ پتا تو بہت خوش ہوا کیونکہ پتا پربو میں تھا یعنی وہ لوگ جو آپ کے خاندان میں بھی جو ریلی انسینس سپیرچول ہوں گے اور پربو میں ہوں گے وہ آپ کی آپ کی آپ کی زندگی میں آپ کے جیون میں پربو کی مرضی کو اسیپٹ کریں گے اور وہ آپ کو اونر دیں گے بٹ اس کے برعکس جو پربو میں نہیں ہوں گے وہ آپ کو ویروت کریں گے اور آپ کو آپ کے اگینسٹ وہ جو ہے وہ غلط منصوبے باندھیں گے آئے پربو کے وچھن سے دیکھتے ہیں اس بات کو پربو کا وچھن کیا کہتے ہیں میں اشارت نکالیے گا پیدائش کی کتاب اس کا سنتیسما باب بک آف جینیسس چپٹر ٹھٹی سیون ورس ایٹین ٹو 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 ہم دیکھیں گے یہاں لکھا ہے اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا یعنی مقدش یوسف کو دیکھا تو پیسر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا یعنی یوسف کے قتل کا منصوبہ اس کے بھائیوں نے باندھا اور آپس پہ کہنے لگے دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے آہ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گھڑے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے دنیا لاکھ برا چاہے دنیا آپ کی ڈیسٹڈی کو لاکھ تباہ کرنے کی کوش کرے پربو جب آپ کے ساتھ ہے جیویت پر میشور آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی ڈیسٹی مانی کو کمپلیٹ کر کے رہے گا وہ آپ کی ڈیسٹنی کو کمپلیٹ کر کے رہے گا کوئی آپ کی ڈیسٹنی کو جب پربو نے آپ کے لئے مقرر کی ہے وہ آپ سے چھین نہیں سکتا ہلیلویہ اور آگے دیکھیں جب دشمن آپ کے ویرودی آپ کے اگینس سوچیں گے آپ کے اگینس جو ہے وہ جائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پربو آپ کے ویرودیوں میں سے آپ کے لئے ہیلپ کو تیار کرے گا پربو آپ کے ویرودیوں میں سے ہی کسی کا ہارٹ کو چینج کر دے گا پربو آپ کے ویرودیوں میں سے ایک کو استعمال کرے گا بلکل ویسے ہی جیسے یہاں پر روبن کو یوشف کے لئے استعمال کر دیا جہاں پہ لیکن تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لے ہلیلویہ اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے اس گھڑے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ دیکھیں روبن منع کر رہا ہے کہ وہ خدا کا ممسو ہے خدا کا چناؤ ہے اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ ہاں اگر تم اس کو دور ہی کرنا چاہتے جدا ہی کرنا چاہتے تو اس کو دور پھینک دو اس کو سپریٹ کر دو لیکن اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ کیونکہ وہ پربو کا پربو کا ممسو ہے اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ اس کا خون مت بہاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مند کا کہر تم پر ورسے یہاں پر لکھا ہے کہ روبن نے کہا اپنے بھائیوں سے لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا آمین راج میرے عزیز اور پربو آج آپ کو اس بات سے اقائی کرنا چاہتے ہیں پہلی باپ پربو نے بتایا کہ آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کے ورود میں کھڑے ہوں لیکن پھر بھی پریشان نہ ہو کیونکہ میں ان ورودیوں میں سے ہی ایک کو تیرے لیے استعمال کروں اور سیکنڈ دنگ دنگ دس پربو آکے بتا رہے ہیں کہ میں قطعہ اس بات کو دوارہ نہیں کروں گا کہ میرے ممسو پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور یہ ان کے وسیلے سے ہی خدا جاہے کرے گا جس کو وہ آپ کے ورودیوں میں سے کھڑا کرے گا اور آج میرے عزیزو جب ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے پربو نے اس بات کو کلیر کیا ڈیکلیر کر دیا ہے کہ جب میرے پیچھے چلو گے تو یہ مت سوچنا کہ میرے پیچھے چلو گے تو کچھ بھی تمہیں کوئی نہیں کہے گا بلکہ یاد رکھو جب میرے پیچھے چلو گے تو تمہیں میرے لانتان ہونا پڑے میری لئے دکھ اٹھانے پڑے تم اپنوں کو اپنے خلاف ہوتے دیکھو گے تم اپنوں کی جدائی کو تمہیں دیکھنا پڑے گا وہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس ابراہام سے پربو نے خود جدا کر دیا کہ جب تک تم جھوٹ سے جدا نہ ہوگے ماضی سے جدا نہ ہوگے تم مستقبل کی جانب نہ پڑکا اور اس بات کا رونا نہ روتے پھر نہ میرے پیچھے آ کے او میرے اپنوں نے مجھے میرے ساتھ یہ کر دیا میرے ساتھ وہ کر دیا بی ریڈی ان ایڈوانس کیونکہ یوشوب کے دیکھو اس کے اپنے ہی بھائیوں نے گڑے میں پھینک دیا لیکن میں اس کا جیویت پر میشور جیسے اس کو گڑے سے لے آیا اس کو تک پر بٹھایا اور تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تُو میرے پیچھے چلے گا جب تُو میرے ساتھ جڑا رہے گا تو لاک گڑوں میں تیرے آگے ڈال دیے جائے میں تجھے ہر طرح کے گڑوں میں سے نکالوں گا اور میں تجھے اٹھاؤں گا تجھے زور بخشوں گا اور پھر سے تجھے ایک نئے زور کے ساتھ چلاتے ہوئے میں تجھے تیری ڈیسٹینی تک پہنچاؤں گا یہ شماسی کے نام میں ہاللویہ کہ یاد رکھیں پربو جب ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارے مخالف ہو سکتا ہے آگے بڑھیں گے اور جانیں گے آگے ہی پربو کا بچن کہتا ہے اور جو کئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا وہ میرے لائپ لی میرے عزیزو یہاں پر یہ بات بتانے کی کوشش کی جاری بہت بار جب ہم خدمت میں آتے ہیں جب بہت بار ہم ایسا بلیور ہوتے اپنی لائف کو سپینٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت بار بہت سے ایسے سنجیدہ ڈیسینس کو بھی لینا پڑتے ہیں کیونکہ ایک طرف ہمیں گھرانہ نظر آتا ہے دوسری طرف ہمیں پربو نظر آتا ہے وہاں پہ فیصلہ لینے کا ٹائم ہوتا ہے آیا میں گھرانے کو سن کر چلتا رہوں چلتا رہوں وہ ہی کرتا رہوں جو سب دنیا کر رہی ہے یا آیا میں پربو کی آواز کو سچائی کو فالو کروں اور وہ کروں جب پربو مجھ سے چاہتے ہیں وہ ٹائم میری اور آپ کیلئے فیصلہ کا ٹائم ہوتا ہے جی اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں میرا کوسچن ہے کہ جب ایسی سیچویشن پیدا ہو جائے اور ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں ہماری فیملی ہمارا گھرانہ اور پربو کا بچن تو ہمیں کس چیز کو فالو کرنا چاہیے آپ کمنٹس میں اپنے آنسر کو اپنے جواب کو لکھ سکتے ہیں فیملی اور دو ویل آف گار چھو میری آواز کو سن رہے ہیں پربو کے بچن کو سن رہے ہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں ہر لائف شریم کو شیئر کر رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ میری آسیس اگر پربو یشو مسیح کی جانب دیکھے تو پربو یشو مسیح کا بخو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فیملی کو نہیں بلکہ پربو کی آواز کو چھلی مجھے آج بھی یاد ہے کہ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب یشو مسیح اپنی لوگوں سے کلام کر رہے ہیں باہر دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائیاں ہیں تو چال ان کے بیچ میں سے ہر ان کی بات کو پہلے سن لے پربو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں پربو کیا کہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں پربو کیا کہتے ہیں میرے ساتھ نکالیے گا خدا ہم کا جیویت بچہ مقدس لوگ کا کی مار فضلی کی انجیر اس کا آٹمہ باپ گوزپل آف لوگ چپٹر ایٹ اور اس کی 21 ورز کو دیکھیں گے یہاں پر لیکھا ہے پھر اس کے ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بیٹ کے سبب زیستہ کوہنس نہ سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تیسے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر امل کرتے ہیں حالیلویہ میرے عزیزا پرابی یوشو مسیح آج کلیرلی اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت تیرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے اپنے جسم کے رشتوں کو چننا ہے یا آتما کے یکہ یاد رکھ جب تُو آتما میں ہے جب تُو مجھ میں نیا جنم لے چکا ہے جب تُو میرے بچھن کو فولو کر رہا ہے جب تُو میرے نام کو ساتھ دے چکا ہے تو اس وقت تیرے حقیقی جو رشتے دار ہیں جو تیرے حقیقی جو ہے وہ جن کا تجھ سے تعلق ہے وہ وہی ہیں جنہوں نے آتما میں تیرے ساتھ یا تیرے ذریعے سے جنم لیا ہے اور وہ جو تیرے کلام کو جو میں تیرے وسیلہ سے کرتا ہوں جو تیرے ذریعہ سے میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل یہ بڑی بات ہے میرے اسی سے یہ کلام تو بہت سے لوگ سنتے ہیں بہت بار ہمارے اپنے بھی ہمارے کلام کو سنتے لیکن ضروری نہیں کہ وہ عمل بھی کرے ربو آج یہاں بتا رہے ہیں کہ تیرے اپنے تیرے سگے تیرے حقیقی وہ ہی ہیں جو میرے کلام کو تیرے وسیلہ سے سن کر تجھے وہ جگہ دیتے ہیں جو تیری جگہ ہے جو میں نے تیرے لیے مقرر کی ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ بات اچھ کلیر ہے میرے عزیز نمبر ایک پہلی بات اگر آپ پروبو میں چل رہے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کریں ایسا ہوئی نہیں سکتے کہ آپ پروبو میں چلتے ہوئے آپ کو جدائی کا سامنا نہ کرنے نمبر دو اگر آپ پروبو میں ہیں اور آپ کے اپنے اپنے اگینسٹ ہیں آپ کو اپوز کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو رونی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہونا ضرور ہے اور پروبو کے کہ آیا آپ کو اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے اور فقط شریل کی سن کر چلنا ہے یا آتما سے ایک دسیئے لیتے ہوئے اپنے اپنے پروبو کے آتما کو فولو کر کے آتمی کرشتو کو فولو کر کے ان کو لے کر چلنا ہے no decision is yours پروبو کا کتنا خوبصورت وچان پروبو کہتے ہیں کہ اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتے ہیں اور you know what کہ آپ کے بھیڑ کون ہیں وہ جو آپ کی آواز سنتی ہے جو آپ کے پیچھے چلتی ہے اور جان لیں جو آپ کے پیچھے نہیں چل رہی وہ آپ کی بھیڑ نہیں ہے اور اس کے لیے آپ اپنی جان نہیں دے سکتے ہیں ایمین آئیں میرے عزیز ویورز آگے بڑھیں گے میرے خاندان کے لوگوں my church family now today is time کہ میں آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کی آپ کی دلیری کے لیے کہ اگر ہم نے سب کچھ جان لی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب پربو کے پیچھے تو ہم آئے رہے اندر جدائی ہوگی نمبر دو یہ بھی پتا چل گئے کہ خاندان کے لوگ بیرود میں آئیں گے نمبر تین فیصلہ بھی ہم نے کر لیا ہے لیکن نمبر چار اگر پھر بھی ہم اسی جگہ پر ہیں پربو کے وچھن کو نہیں آگے پھیلارے اپنی صلیب کو نہیں اٹھارے پربو کے پیچھے نہیں چل رہے تو ہم پھر بھی اس کے لائق نہیں ہیں اور صلیب اٹھانا کیا ہے deny yourself and follow the voice of God پربو کی آواز کے پیچھے چلو جیسے موسیٰ چل پڑا پربو نے کہا کہ موسیٰ میں تُسے کہتا ہوں کہ میں تیرے وسیلہ سے اسرائیل کو ازاد کراؤں گا اس سے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیوی کو ازاد کراؤں گا میں تیرے شسر کو ازاد کراؤں گا اس کو یہ نہیں کہا گیا یہ بھی نہیں کہا گیا میں تیری بھائی کو میں تیری بہین کو ازاد کراؤں گا کہ میں تیری وسیلہ سے اسرائیل کو قوم کو ازاد کراؤں گا today God has a great plan for you پربو کا آپ کے لئے ایک عشیم عشیم منصوبہ ہے اور اگر پربو کا آپ کے لئے جتنا بڑا منصوبہ ہے تو یاد رکھیں اتنی بڑی آپ کو ازمائش کا سامنا کرنا پڑے گا حالیلویہ آئیں دیکھیں موسیٰ نے کیا کیا میں ساتھ نکالیے گا پربو کے بچن میں عبرانیوں کا خط اس کا یارمہ باپ book of Hebrews chapter 11 verse 24 سے ہم دیکھیں گے آپ پہ یوں مرکوم ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فراؤن کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا اس لئے کہ اس نے گناہ کا ابھی دیکھیں فراؤن کی بیٹی وہ تھے جس نے موسیٰ کو پالا بڑا کیا پروریش کی اس کا خیال رکھا اس کی دیکھ بال کی اس کی ایک شاہی لائف سٹال پروائیڈ کر دی لیکن جب پربو کی پربو کا وچن آ گیا جب پربو کی مرضی موسیٰ اس نے کہا ماں میری ہوگی سڑ پہ اس نے کہا مجھے پربو کو فولو کر دی لیکن پربو مجھے اور آپ کو دریر کرتا ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ پربو کو نہیں سن رہے اور آپ پھر بھی ان کی سن آپ کو پربو کی سننی ماں باپ نہیں سن رہے تو ان کو چھوڑ دیں پربو کا وچن کیا آپ کو فقط پربو کی آواز کا سننا ہے کیونکہ پربو آپ کے ماں باپ سے پہلے آگے آپ پھر لکھا ہے اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ خدا کی امت یعنی خدا کے لوگوں کے ساتھ اب دیکھیں فراؤن کی بیٹی کیا تھی موسیٰ کی پالنے والی موسیٰ کو پروان چڑھانے والی دوسرے لفظ میں کہیں موسیٰ کی ماں جس نے اس کی پرورش کی لک آفٹر کی اس کی دیکھ بال کی لیکن کیا کہا ہے پربو نے کہا اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلو کی برداشت کرنا زیادہ پسند کی اور موسیٰ کے لیے لانتان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ عجر پانے پر تھی حالیلویہ یہی میں بات آج آپ کو میری عزیزو بتانا چاہتی ہوں مجھ سوچئے گا کہ میں جب پربو کی آواز کے پیچھے سنوں گا تو مجھے دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا آج اپنے عجر کو دیکھیں لیکن دکھ سہنے کے بعد ہی ایک بڑا جراب کا انتظار کر رہی اور مات اپنے گھر کی لگشوریز کو پھر دیکھئے گا اوہ جب میں پربو کے لیے نکلوں گا تو میرے پاس تو ائر کنڈیشن ڈروم نہیں ہوگا میرے پاس تو اچھا لائف سٹائل نہیں ہوگا میرے پاس تو اچھی ڈرسنگ نہیں ہوگی میرے پاس تو گاڑی نہیں ہوگی یہ سب چیزیں پربو آپ کو پروائیڈ کرے گا جو آپ کو کرنا ہے آپ کو پربو کے پیچھے چلنا ہے یہ ہے آپ کی زندگی کی ترجی یہ ہے ایک اماندار کی لائف کی ترجی یہ ہے بلیورز کی لائف کی پریاریٹی جب آپ پربو کے وچن کو آگے رکھیں گے پربو کی مرضی کو آگے رکھیں گے پربو سب چیزوں کو آپ کے لیے تیار کرے گا یہ سب چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گے جیسے لیکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور آستواز تو یہ سب چیزیں تم کے ملتی جائیں اور یاد رکھیں یہ سب چیزیں چھین کر نہیں ملتی ان سب چیزوں کو ہمیں کمانا پڑتا ہے اپنی پروفہ داری کی وصیبہ سے ہالیلویہ پریز گائیڈ ایم بلیب میرے عزیزو آج ہم اس بات کو جان چکے اگر ہم بلیور ہیں تو ہمیں آز نامی بلیبر نہیں رہنا بلکہ کام سے اپنے آپ کو ایماندار ثابت کریں اور ایک ایماندار کی زندگی میں یہ چار طرح کے مراحلات اسے اس بات کو سمجھنا پڑے گا ایسیپٹ کرنا پڑے گا کہ جب میں پربو کے پیچھے چلوں گا تو مجھے صلاح نہیں بلکہ جدائی کا سامنا کریں نمبر دو میرے گھر کے میرے اپنے میرے ویروہد میں کھڑے نمبر تین اس وقت مجھے ڈیسیئن لینا پڑے گا کہ میرے لیے کون زیادہ اہم پربو پربو کے لوگ یا میرے ماں باپ میرے بہن بائی میرے رشتہ دار میرے ناتے دار یا میرے خونی ریلیٹیوز تا فیصلہ لینے کا ٹائم نمبر چار مری لاس تین فیصلہ لینے کے بعد پھر ہمیں ضرور ہے کہ اپنی شنیب کو اٹھائیں پربو کے پیچھے چلیں اور پربو کے نام کو جلال دیں پاہر کیا ہے اور ای بلیو کہ آج آپ سب انہیں آج خدا کے کلام کے وسیلہ سے قصد کی برکت کر اور اس کے جلال کپا ہائی ویورز آگے بڑھیں گے اور آج میں آپ دیکھوں گی کہ آج ہماری شرش فیملی کے کون کون سے لوگ آج ہماری شامل ہے کہ ضرور ہے کہ ہم پربو کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے دوران آپ اپنی پری ریکویس کو یہاں پر سن کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سبوں کے لئے پری سیکشن میں جائیں گے اور قدام کے نام کو سکتے ہیں ہالیلویہ تینکی جیز ہالیلویہ گلوری ٹو لار برادر شبم کمار انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں ایل بی گرنگ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اودیت پسمان کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں آجے تبشن کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں برادر پیٹرک ابراہام کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں دسپال سوترہ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں وکاس گل کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اموش دیب کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں گرنگ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں گرنگ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اب جلدی سے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی پری ریکویسٹ کو یہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں نیر نوید کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں الڈرین ڈی سوزہ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں دنگ کی برادر الڈرین آپ نے یہاں پہ بولائیں سب برادر اور سیسٹر کو کہ شیئر کریں لائب سٹریم کو because today is time to get the blessing of Lord Jesus مایکل میر کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں گارڈ بلیس یو برادر تو چنہاں بابو کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں گوپی کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں حلیلویہ حلیلویہ شرافت کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں ومسی کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں ومسی کی ایڈی سے yes Lord we worship you God شیئر ستیش کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں جنارسن کے کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں God bless you two brother قدام کی ستائش ہو ویرے شاہ ترامو شیکل آئی ہے آپ اپنی prayer request کو send کر سکتے ہیں جی شبہ ہمیں آپ کی prayer request send ہو چکی یہ receive ہو گئی ہے آپ کی ڈیڈی کے لئے ہم ضرور پریئر میں جائیں گے وینود کمار کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں چیتن جون کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں سلوپا کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں جی brother آپ کی prayer request receive ہو گئی ہے آپ کی ریپس پرابلم کے لئے انجلی شرمہ کی ایڈی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کے پاس short work time ہے اب اگر اپنی prayer request کو send کرنا چاہتے ہیں so be quickly share your testimony share your prayer request تاکہ ہم آپ کے لئے prayer section میں جا سکیں کمار عجیش کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں گنگا دھر کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں hallelujah hallelujah عشیس کمار کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں عموش دیو کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں جی عموش دیو نے یہاں پہ پوچھا ہے sister where are you from so ہم آپ کو بتانا چاہیں گے i am from lahore پاکستان اور پربو کے وچن کو ہم جو ہے وہ نہ صرف online بلکہ through evangelism i am here to preach the word of god to all around the world hallelujah اس طرح ویورز ہمارے ساتھ time جو ہے وہ add ہوتے جانے but time کو focus کرتے ہوئے ہم آپ کے لئے prayer section میں جائیں گے lords منکسنگ کی ایڈی سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں جی آپ کی prayer request receive ہو چکے ہیں روت کی ایڈی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں وینہ کی ایڈی سے ہمارے ساتھ ہیں so i viewers اس طرح پیشتر کہ old viewers ہمارے ساتھ tired ہوتے جائیں اور میں آپ کے لئے prayer section میں جانا ساؤ گی time آج چکا ہے کہ خدا ان کے نام کو چھو hallelujah glory to jesus آپ کی باڈی میں جہاں پہ problem ہے آپ اس چگہ پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آپ کی سیوہ کا ہی میں آج آسانی پیدا ہو سکیں تو آج جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کو پربو کے آسمان کی جانبی اٹھا سکتے ہیں اور میں آج آپ کو بتانا چاہوں گی you have no need to be worry جس میں اللہ کا آپ کو گڑے میں گرائے اب جب کا پربو آپ کو نکالنے جا رہا ہے اپنے جیوت نہ ہوئے thank you jesus اس بات کے لئے ہاں جب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے بڑی قدرت کے ساتھ اپنے وچھنک اپنے لوگوں کے ساتھ ٹرانسفر کیا ان تک پہنچا دیا آپ نے اپنے بچوں کو دلیر کیا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو دلیر کیا چاہ آپ کے نام کا دم بھرتے ہیں چاہ آپ کے لئے اپنے آپ کو پیش کر چکے اور جنہیں آپ کی نام کی خاطر دکھ سہنا پڑتا ہے میں آج قدامتی شکر گزاروں کہ اپنے اپنے حسیمن صبح کے تحت آج ان تک اپنے بچوں کو پہنچا رہے دلیر کیا پربو جتنے بہن بھائیں سن چکے ہیں جتنے لائف شریم کو ابھی اس وقت سن رہے ہیں جتنے شیئر کر کے سن رہے ہیں میں ابھی سے نام بنام ایوری پرسن کو میں آپ کی ہارنڈ اوبر کر دیتے ہیں ایک اللہ سیرہ مند ہونا ایہا خوالہ سیتا پربو آج آپ کا جیویت وچن جس زندگی میں جاری ہو چکے ہیں جس اس بہن بھائی بیٹے تک کون چکے ہیں جو جو ہاتھ قدامتی سوچن کو شیئر کر چکے ہیں میں ابھی سے ان ہاتھوں کو بلیس کرتی ہیں اششت کرتی ہیں جو بھی تک نہیں کر پائے دوسروں کو اپنی بلیسنگ میں شامل نہیں کر میں بھی سوچ رہے میں ان کے لیے تیرے رلکس کی قدرت کے دوارہ میں چاہتی ہیں ان کو تو دلیر کر تاکہ وہ آج یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی انسان کے نام کو بڑھانا بلکہ یہ سوچیں ہم نے آج پربو کے نام کو اچھا کرنا شل اللہ با اید ترکل ازام مان دہی رب پربو آج کام کیجئے گلوری فائی یور نیم اللہ پربو آج جتنے بہن بھائیوں نے اپنی پری ریگویسٹ کو رکھا ہے جنہوں نے اپنی بچوں کے لیے جنہوں نے اپنی وائفز کے لیے ہسپنٹس کے لیے اپنی پورسنل سیکھنس کے لیے جو جو پری ریگویسٹ دی ہے یہیشو کے نام میں ساری کی ساری خلامت پربو شیطان کے سارے جھوہ کو کھولتے ہیں بیماری کے جھوہ کو کھولتے ہیں کلیشس کو دور کرتے ہیں ہر ایک بادہ کو دھوڑتے ہیں اور آپ کی کلوری کو یہیشو کے نام میں چاہتی رویل ہوتی جائے آج کا وچھن ہر ایک جان میں ایک نئے جلال کو ظاہر کر چکا اور آپ کی قدرت گہرے طور پر ظاہر ہو چکی رلکس کام کیجئے اپنے جلال کو ظاہر کیجئے کاشرپاز اس مومنٹ کے لیے میں شکر گزارو اپنے تمام چرچ کے لائیم میمبرز کے لیے اپنے خاندان کی لوگوں کے لیے شکر گزارو اپنے ظاہر کر دیا ہے شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے نام کو جلال دیتے ہیں پربچھولی جی بڑی برکتی جی آرے ملے دنوں میں بھی ہمیں سنبھال لیے اپنے شرار کو یوں ہی اپنے لوگوں پر صدہ ظاہر کرتے ہیں یہ سب کچھ مانتے ہیں ایمان سے پاتے ہیں آپ کے بیٹی اپنے شیوت پر میشو یشو مسیح ناصری کے مرے ایمین پریز گارڈ گارڈ بلیسیو خدا ان کی ستائش ہو جی ویورس پریر اور بہت سے ہمارے چرچ ممیمبر بہن بھائی ہمارے ساتھ جوئن میں کر چکے ہیں جڑ چکے ہیں لیکن آپ وقت چکے آگیا جانے کا اس لئے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گے نیکس ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام آدھر ٹاپ لسٹ میں آئے اور آپ کو پراتنا میں یاد رکھا جائے آپ کی پریز ریکویسٹ ریسیب کی جائے ساہی ہونے ریکویسٹ میری آپ سے یہی میندی ہے یہی درخواست ہے کہ لائیو کو جلدی چوائن کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ ٹائم آپ جانتے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق ٹھیک شام چار بجے ہاری توار اووری سنڈے اٹھ فور پی ایم اکورڈن ٹو پاکستان ٹائم اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اس کا ٹائم جانتے ہیں کہ انڈیا کے ٹائم کے مطابق ساڑھے تین دیر ٹھیک ساڑھے تین بجے آپ جو ہے وہ اس وچن کو ہاری توار ہر جو ہے وہ سنڈے سن سکتے ہیں چاہ مجھے اجازت دیجئے گا میں وہ انجلس ربائی کا ذکریہ اجازت لوگی لے کے آپ سے یہی کہنا چاہوں گی بنے رہیے پربو میں ڈٹے رہیے ڈڈے رہیے اور پریشانیوں کا نہ دیکھیں بلکہ پربو کو دیکھنا شر کریں کیونکہ آپ کا پربو آپ کا جیویت پرمیشن آپ کے ساتھ دیں God bless you and have a blessed day